دو پہر کے دو بجے ہیں نمزکار میں ہوں راشد کریں گے بریکنگ نیوز سے شروعات اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے دلی سے سٹے ہوئے گریٹر نویڈا سے گریٹر نویڈا میں سلک بڑا سلک حادثہ ہوا ہے یمنا ایکسپریس وے پر یہ حادثہ ہوا ہے ایک سکوٹی اور گاڑی پلٹی ہے ایک کی موت ہوئی ہے چار لوگ غائل ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یمنا ایکسپریس وے پر یہ حادثہ ہوا ہے یمنا ایکسپریس وے جہاں پر جسے پچھلے کئی دنوں سے یا یوں کہیں کہ پچھلے لگ بھگ دو ڈھائی سالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موت کا ایکسپریس وے ہے اگر یہاں پر افتار پر قابو نہیں پایا گیا اور آپ دیکھئے تصویریں دیکھنے کے بعد آپ صحیح جی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کے پر خچے اڑ گئے ہیں حالکہ رسکی آپریشن کافی دیر تک چلا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھئے کہ کتنا گیشوانی یہ حادثہ ہوا ہے گریٹر نویڈا میں زیرو پوائنٹ کے پاس ایک سکوٹیو گاڑی فلائی آور سے نیچے گر گئی ہے اس حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے چار لوگ غائل ہو گئے ہیں کئی لوگوں کی پھیل وہاں پر جمع ہو گئی اور کرین کے ذریعے حالکہ اس گاڑی کو اٹھایا گیا لیکن ایک شخص کی موت ہو گئی ہے اور چار لوگ بری طرح سے غائل ہو گئے ہیں اس گاڑی کی حالت دیکھنے کے بعد اب اب ناظر لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو بھی لوگ سوار ہو رہے ہوں گے ان کی حالت آخر کار کیا ہو گئی ہوگی یمنا ایکس پسوے یہ ایک ایسا ایکس پسوے ہے جس کے بارے میں پشلے کئی دنوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں پر افتار پر قابو نہیں پایا گیا تو حادثے لگا تار ہوتے چلے آ رہے ہیں کرین کے ذریعے سکورپیو گاڑی کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن سکورپیو گاڑی کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کے بھی سہن میں ہی آئے گا اتنا بھی شنہ حادثہ انڈیا نیوز ممتہ تھا تاہیر سیفی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت فون لائن پر لائیو تاہیر سکورپیو گاڑی پلٹی ہے وجہ کیا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیے گا چار لوگ جو گھائر ہوئے ہیں ان کی حالت فلحال کیسی ہے ملکل آشیل آپ کو بتا دوئے شکوہا پاس سے گریٹر نویڈا ریجسٹری کرانے آ رہے تھے جیسی جمنا ایکسپریسوے کے زیرو پوائنٹ کے پاس پہنچتے ہیں تیج رفتار ہونے کے چلتے گاڑی جو ہے لگاتار تین سے چار پنٹیاں کھاتے ہوئے جو ہے پل سے نیچے لہتک جاتی ہے جس میں موقع پہ ہی سچین نام کی یو وقت کی جو ہے موت ہو جاتی ہے اس کے لائے جان لوگ گمبی روپ سے گھائل ہو جاتے ہیں جنہیں گریٹر نویڈا کے ایک نیچی ہسپتان میں بھرتی کرائی جاتا ہے فلحال جو چاروں گھائل ہیں ان کی حالت کافی ٹیپیکل بتائی ہوئی ہے ویجوالوں میں دیکھا آپ خود اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو گاڑی کے جس طریقے سے پرکھچے ہوئے ہیں اس کے بعد جو اس میں سوار لوگ ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کافی ٹیپیکل حالت میں ان کو یہاں لیا گیا ہے فلحال انہیں آئی کیو میں جو ہے ان کا اپسار چلنا ہے کبھی بھی کچھ بھی ہونے کی سمبابنہ ہے ڈاکٹروں اسی چنتہ کو لے کر جو ہے ان کے فشٹیڈ اور ان کے علاج میں جو ہے جھٹے ہوئے ہیں راشد آپ رہیے تاہیر صحیفی آپ رہیے یہ وہی والا واقعہ ہے کہ سابدھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی اور جیسا کہ میرے سیوگی تاہیر صحیفی بتا رہے تھے کہ رفتار پر قابو نہیں پایا گیا اور ایک دو تین چار یعنی چار بار اگر کوئی گاڑی پلٹ جائے اور اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھئے اس گاڑی کے آگے کا یہ جو بمپر کا حصہ ہے وہ دیکھئے آگے کا جو انجن کا حصہ ہے وہ دیکھئے گاڑی کے بیچ کا حصہ آپ دیکھئے یہ گاڑی پوری طرح سے پلٹ گئی ہے جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے یعنی جہاں پر ایک تو ڈرائیور کا آگے جہاں جو ڈرائیور کے بیٹنے کا حصہ ہوتا ہے اس کے ٹھیک پیچھے والا جہاں پر اور باقی سواری بڑھتی ہے وہ حصہ ایک طریقے سے آدھا فولڈ ہو گیا ہے یعنی گاڑی مرسی گئی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ گاڑی چلا رہا ہوگا جو ڈرائیور رہا ہوگا اس گاڑی کا دیکھئے آپ آگے آگے کا جو شیشہ ہے وہاں سے کچھ 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 دکھائی دے رہا ہے حالانکہ کچھ لوگ ایسا بھی شاید دیکھ رہا ہے کچھ ایسا بھی ان ویجول کے سارے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ابھی بھی سکورپیو میں کافی دیر تک کچھ لوگ ہسے رہ گئے ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کافی مشقت کرنی پڑی چشمدیدوں کے زبانیات سنیے جو وہاں پر پرتکشدرشی موجود تھے ان کی زبانیات سنیے آپ صحیح جی اندازہ لگا لیں گے کہ ہتنا بھائیانک یہ حادثہ ہوا ہے آپ چشمدیدوں کی زبانی آپ نے سنا تین گھنٹے کا یہ رسکی آپریشن چلا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا چونکہ امنا ایکسپریس وے ہے کئی کلومیٹر تک کوئی آبادی یہاں پر نہیں بسی ہوئی ہے اس کے دائیں اور بائیں سائی جو میں اگر یہاں سے ہوتے ہوئے اگر آپ نکلے ہیں یا پھر آپ نہیں گئے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں حالانکہ یہاں پر کئی آبادی کئی ٹاؤنشپ بس رہی ہے لیکن ابھی بس ہی نہیں ہے لہٰذا جس وقت یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو پیٹسولنگ کار دولتی ہے پولس کی جو پیٹسولنگ کار دولتی ہے اسے کس طرح سے انفارم کیا گیا پھر وہ لوگ یہاں پر پہنچے پھر اس کے بعد سکرین کو بلائے گیا اور اسی وجہ سے رسکیو آپریشن میں تین گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت لگا ہے تاہیر سیفی مجھے یہ بتائیے تین گھنٹے کے رسکیو آپریشن میں کیا کیا ہوا مجھے ایک ایک ڈیٹیل دیجئے گا بلکل راشی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا دو لگ بھر تین گھنٹے چلے اس رسکیو آپریشن کا آپ اندازہ لگا جاتا ہے کہ دو جیسی بھی گرین جو ہے گاڑی کو جو ہے اٹھانے کے لیے کیونکہ پل پہ گاڑی نیچے لٹک گئی تھی اس کو اوپر کھیچنے کے لیے وہ گاڑی کو دو گرینوں کو مگایا جاتا ہے گرین موقع پر آتی ہے ایسو کاسمہ اس کے علاوہ جو چوکی امچار پڑی چوک اس کے علاوہ جو ایک کونچے پر موقع پر پہنچتے ہیں پولیس کو سوچنا ملنے کے بعد وہ موقع پر پہنچتے ہیں گرین آتی ہے گرین آنے کے بعد میں کسی طریقے سے جو ہے ریسکیو کا جو کار یا جو چلائے جاتا ہے خود ایسو کاسنا موقع پر آ جا کے آجے ہیں اور جو گرین تھی اس میں خود وہ لٹکتے ہیں اور نیچے سے جو اسکارپیو تھی اس کو اس میں رسی باندے کے بعد اوپر کھیچا جاتا ہے کسی طریقے سے اس میں جو سوال لوگ تھے ان کو کسی طریقے سے نیچے نکالا جاتا ہے کیونکہ اسکارپیو پول سے نیچے لٹک گئی تھی اس کے علاوہ اس میں جو چال لوگ سوار تھے اس میں سے ایک یوگ پورا ہی گاڑی سے نیچے جو ہے پل کے دوارا جو ہے نیچے گر گیا تھا کسی طریقے سے اس یوگ کو بھی اوپر اٹھا اٹھا کر لائے جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس میں چال لوگ سوار تھے ان کو بھی کسی طریقے سے گاڑی سے نکالا جاتا ہے یہ بھی پریاس لگائے جاتے ہیں کہ کوئی گاڑی میں سوار یوک ایسا نہیں ہو کہ ریشکیو کے کاری کا دوران جو ہے پلس سے نیچے گر جائے اور اس کی موت ہو جائے اس چیز کا بھی پونڈ روپ سے خیال لگا جاتا ہے تو لگ بک تین روپ سے چلے پورے کارکال میں پولیس جو ہے پوری سمویتنا کو جو ہے سوچتے ہوئے ایک پوریٹ کو جاستے ہوئے کسی طریقے سے گاڑی کو اپر لاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں سوار لوگ دے ان کو باہر نکالا جاتا ہے اور گریٹا نوڈا کے ایک نیچے اسپطال میں بھٹی اگرائے جاتا ہے جہاں فلحال چاروں جو ہے جنگے اور محسوجود ہوئے ہیں راشد تاہیر صافیح مجھے یہ بتائیے گا آپ کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گریٹا نوڈا میں زیرو پوائنٹ پر یہ حادثہ ہوا ہے یہ زیرو پوائنٹ کیا ہے راشد آپ کو بتا دوں کہ یہ یمنا ایکسپیس وے کا جو سروات کا اس طرح ہے اس کو زیرو پوائنٹ کہا جاتا ہے اور اسی زیرو پوائنٹ کے پاس دردناک ہاتا ہوا ہے جس میں ایک کی موت اور خود چار لوگ گمبر رکھ سے گانے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو گاڑی تھی اس کے پرخچے اڑ جاتے ہیں راشد اچھا اس کا مطلب یہ ہے تاہیر آپ میرے ساتھ رہیے جو آپ نے جانکاری دی ہے اس کے مطابق اور تصویروں سے جو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق ایک بار اپنے درشکوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ایکسپیس وے کا جو حصہ شروع ہوتا ہے اسے زیرو پوائنٹ بولا جاتا ہے اسی زیرو پوائنٹ پر یہ حادثہ ہوا ہے بہت تیز رفتار سے اس کاپیو گالی بڑھتی جا رہی تھی اور جیسا کی میرے سیوگی تاہیر صحیح نہیں بتایا پانچ لوگ سوار تھے اس کاپیو گالی میں وہ اپنی کسی پروپرٹی کی ریجسٹری کے لیے جا رہے تھے گریٹر نویڈ آتھورٹی ان کی جو ڈیسٹینیشن تھی ان کی منزل تھی لیکن ٹھیک اس سے پہلے یہ اس کاپیو گالی تیز رفتار کی وجہ سے اس نے اپنا سنتولنک ہویا اپنا کنٹرول کھویا اور اس کے بعد کم سے کم چار سے پانچ بار یہ گالی پلٹی ہے اور جس میں ایک شخصی موت ہو گئی ہے چار لوگ غائل ہیں جسے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے تین گھنٹے کا رسکیو آپریشن دو جیسی بھی کرینز یہاں پر لگائے گئے دو جیسی بھی کرینز لگائے جانے کے بعد بھی تین گھنٹے لگے دراصل شروعاتی طور پر کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کئی لوگ اس کے بعد کئی لوگوں کی بھیڑ جھڑ گئی آس پاس کے جو جو لوگ وہاں سے مصافر گزر رہے تھے وہ لوگ بھی جھٹے جو آس پاس کے ستھانیے لوگ ہیں وہ لوگ بھی جھٹے اور ان کی مدد سے اس کے بعد اس کے بعد پھر اس سکورپیو گالی اس کو نکال آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں کے ذریعے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ واقعی میں بہت بھیانک ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ کتا بھیشون یہ حادثہ ہوا ہے گاڑی کی حالت دیکھنے کے بعد آپ صحیح جی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر موجود جو لوگ رہے ہوں گے ان کی حالت آخر کار کیا ہو گئی ہوگی ایک بار پھر سے ہم سنتے ہیں کہ آخر کار چشمدیدوں نے کیا کچھ دیکھا کیا کچھ سنا اور کیا کچھ رسکیو آپریشن کے بارے میں جانکاری انڈیا نیوز کو دی ایک بار سے رسکیو چل رہا ہے یہ کم سلم تین گھنٹے سے تین گھنٹے سے کیا دیکھا تھا کیا پتا چلا تمہیں کیا دیکھا تھا چلا کہ گاڑی لٹک ہوئی تھی یہاں پر نیچے کون تھی گاڑی ہے اس کار پر اسم آدمی بھی ہے آدمی کم سلم پچ آدمی ہے ایک کا یہاں سے ہاتھ لگا ہے لیٹس کا اور آگے والے کے سر مچھے اسی کے اندر ہے سب اسی کے اندر دو لوگ نکالے چکے ہیں اور تین ابھی نکالے چکے ہیں